ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہمیں سے نہیں جو قرآن کو میٹھی آواز سے نہیں پڑھتا قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنی چاہیے قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے اندر ایک چاشنی ہو ایک لذت ہو ایک مزہ ہو سننے والے کے لئے کوشش کرنی چاہیے اللہ نے جو بھی آواز ہم کو دیا ہے آواز اچھی بنا کر قرآن کو پڑھیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے کتنی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت قسید بن حضی اللہ تعالیٰ رات میں نماز پڑھ رہے تھے نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آسمان سے نور کا ایک سائبان آیا باہر گھوڑا بندہ ہوا تھا اور جیسے نور کا سائبان نازل ہوا اسے دیکھ کر گھوڑا بدھگ گیا ڈر گیا اور اچھلنے لگا اور گھوڑے کے بازو میں ان کا بیٹا یہیہ سو رہا تھا حضرت قسید کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا بچے کو روند نہ ڈالے میں نے تلاوت کو روک دیا جیسے میں نے تلاوت کو روکا وہ نور کا سائبان چلا گیا اور گھوڑے کا بیدھگنا بھی بند ہو گیا پھر میں نے تلاوت شروع کیا تو پھر بیدھگنا شروع کر دیا صبح میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسے تم کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے تھا اگر تم قرآن کو اسی طریقے سے جاری رکھتے صبح تک قرآن کو پڑھتے تو سارے لوگ دیکھ لیتے وہ نور کے سائبان کو وہ نور کا سائبان کیا تھا تلک الملائکہ دنکل سوٹی کا آپ نے فرمایا کہ تمہاری آواز کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے دنکل سوٹی کا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ ان کی آواز بڑی میٹھی تھی بڑے اچھی آواز میں قرآن کریم کی تراوت ہو کر رہے تھے تو ان کی میٹھی آواز کو قرآن کی تراوت کو سننے کو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تو ہماری آواز میٹھی اور پیاری ہونا چاہیے آواز میں ایک لذت ہونی چاہیے ایک اور روایت میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے راستے میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا ان کے مکان سے گزرے تو ان کے گھر سے بھی قرآن کی میٹھی آواز آ رہی تھی تراوت کی آواز آ رہی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک ان کے قرآن کی تراوت کو سنتے رہے صبح میں بعد میں جب ابو موسیٰ شریف سے ملاقات ہوئی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ راستے سے میں گزر رہا تھا تمہارے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی میں بہت دیر تک کھڑے ہو کر سنتا رہا پھر آپ نے فرمایا ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ لقد اوتیت مزمار ممزامیر آل داود اے ابو موسیٰ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داود علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر دے دیا ہے داود علیہ السلام کی آواز بڑی نیٹھی اور بڑی پیاری آواز تھی اللہ کی کتاب تورات کو اللہ کی کتاب زبور کو داود علیہ السلام پڑھتے بڑی میٹھی آواز سے پڑھتے تھے اللہ کی کتاب زبور اللہ نے ان کو کتاب دیا تھا تو داود علیہ السلام کی جو میٹھی آواز تھی اے ابو موسیٰ اللہ نے آپ کو ان کی آواز کا ایک حصہ دے دیا ہے تو یہاں اچھی آواز سے پڑھنے والوں کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ عفظائی فرمائی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو میٹھے انداز میں پڑھے اچھی آواز سے پڑھے آج ہمارے نوجوانوں کا طبقہ بڑے شوق سے بڑی اچھی آواز میں گانے گاتا ہے میوزک نکالتے ہیں حالانکہ یہ سب غلط ہے حالانکہ یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو میٹھی آواز سے پڑھی جائے اچھی آواز میں پڑھی جائے قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھے یہ ماہ رمضان ہیں یہ ماہ قرآن ہیں قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے قرآن کی تلاوت کرنے کا یہ مہینہ ہے لہٰذا آج کیا یہی پیغام ہے کہ آپ قرآن جو بھی حضرات اس مہینے میں ہو یا بعد میں پڑھتے ہو تو میٹھی آواز میں اور اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق رضا فرمائے آمین السلام علیکم موسیقا 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 موسیقا